السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو زندگی بہتر بنے دیکھو جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو انسان کو بہت پین ہوتی ہے چاہے وہ دل ٹوٹنا کسی اپنے نے دل توڑا ہو کسی نے بیستی کی ہو کہیں پر ناکامی ہو لیکن موسٹلی اگر کسی انسان نے آپ کا دل توڑا ہوتا ہے نا اس وقت میرے حساب سے آپ کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے پتہ کونسی جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آنکھیں جڑتی ہیں بات کو سمجھئے گا جب دل ٹوٹتا ہے تو آنکھیں جڑتی ہیں اور جب آنکھیں جڑتی ہیں نا انسان کا جو وین ہے نا وہ تیز ہوتا ہے اس کو وہ بھی دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے جو اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا ہم جب کسی سے ہمارا لگاؤ ہوتا ہے یا کسی سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی جو بھی اس کے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی بندہ یوز کر رہا ہوتا ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہمیں اس کے ریڈ فلیگز نظر ہی نہیں آتے جب دل ٹوٹتا ہے تو اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا تھا اور کیا کر رہا تھا آپ کے ساتھ کیونکہ جب انسان کا دل جڑا ہوا ہے جب آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے ایموشنس بلکل پیک پہ ہوتے ہیں اس وقت آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا نظر تب آنا شروع ہوتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے تو دل ٹوٹنا اچھا ہوتا ہے دل ٹوٹنا آپ کو سکھا دیتا ہے دکھا دیتا ہے ریالیٹی آف لائف بہت دفعہ ہماری آنکھوں پر میں ہمیشہ بولتا ہوں ایک پٹی بدی ہوئی ہوتی ہے کالے رنگ کی بس ہم اندوں کی طرح چلتے جا رہے چلتے جا رہے کسی انسان سے کسی انسان کے ساتھ اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے اپنی لیمٹس کو بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ بہت برا ہوتا ہے یہ تو دل ٹوٹا ہے نا اس سے بھی بہت زیادہ ہواین اپسان ہوتا ہے آگے جا کر ہم منٹلی طور پر اتنے ویک بن جاتے ہیں اتنے ویک بن جاتے ہیں کہ ہم کسی کام کے نہیں رہتے بہت سے کیسز میرے پاس ایسے آتے ہیں پھر ان کو بڑی مشکل سے ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے آہستہ 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 ان کو ٹائنگ چاہیے ہوتا ہے وقت کے ساتھ ان کو آہستہ اس سے گروہ کروایا جاتا ہے لیکن آپ اگر رائی لو ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال رہے ہو یا آپ کچھ بہتر ہو تو آپ ابھی سے اپنے آپ کو سٹرونگ بناو ابھی سے اپنی آنکھیں کھولو کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ کر کیا رہا تھا رینڈ پلینڈز کو کبھی گنور نہیں کیا جاتا آپ کے سامنے کچھ ڈاؤوٹس ہیں نا اگلے بندے کے ڈاؤٹ آ رہے ہیں اگلے بندے پہ اس کو ڈاؤٹ مت کرو کبھی بھی ڈاؤٹ مت کرو کیونکہ وہ ڈاؤٹ میں بھی ریالیٹی ہو آپ کو ڈاؤٹ کیوں آ رہا ہے کچھ تو ہے نا کوئی ایسے سیگنلز کوئی ایسا انپوٹ آپ کو ملا ہے جس وجہ سے آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے تو کبھی بھی ڈاؤٹس کو جو آپ کے گٹ فیلنگ ہوتی ہے اس کو ڈاؤٹ نہیں کرنا آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ ہم ان کو ڈاؤٹ کر کے کسی کے ساتھ پھر بھی بہت اچھا چلتے ہیں تو بہت اچھا چلو لیکن وہ لیمیٹس کرو آپ اپنی لیمیٹس میں رہو دوسری چیز سپوز کریں اب آپ کا دل ٹوٹ گیا بہت پریشن ہے میں آپ کو کہوں گا سمارٹر اور تھارٹ فل لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرو ان سے اپنا کانٹیکٹ بناو جب آپ کا سمارٹ لوگوں سے اور تھارٹ فل لوگوں سے کانٹیکٹ ہوگا نا آپ کی آنکھیں بھی اور کھلیں گی اور آپ آرٹومیٹکل سٹرونگ بنتے جاؤگے جب ہمارا کانٹیکٹ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یا وہ خود اپنے مسئلوں مسائلوں میں پھانسے ہوئے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمیں سٹرونگ نہیں کرتے ہمیں اور زیادہ اوور تھنکنگ میں ڈال دیتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا کہ ہم کریں تو کریں آخر کیا کریں تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ ایک پینیفل سیچویشن بن جاتی ہے کوشش کر کے سمارٹ لوگوں کے ساتھ انٹیلیجنٹ لوگوں کے ساتھ تھورٹ فل جو لوگ ہوتے ان کے ساتھ ایسے لوگ جو ریشنل سوچتے ہیں ریشنل سوچنا بڑا ضروری ہے بھائی اس دور میں اس معاشرے میں یہ وہ دنیا نہیں ہے جو ایموشنز پہ جو ہے نا بحاف کر رہی ہو آج کل دوزار تئیس چل رہا ہے یہاں پہ ریشنل سوچنا پڑتا ہے ریشنل سوچو گے نا مسئلے مسائل ہوں گے ایموشنز کے بحاف پر ہر فیصلہ لوگے مسئلے ہوں گے کچھ فیصلے ہمیں ایموشنز کے علاوہ بھی لینے پڑتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہونے چاہیے جو لوجیکل ہوں جو تھوٹ فل ہوں جو برین سے آپ کے فیصلے ہونے چاہیے تو سمارٹ لوگوں کے ساتھ اور انٹیلیجنٹ تھوٹ فل لوگوں کے ساتھ رہنے کا اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ آپ سٹرونگ بنو گے اور میں چاہتا ہوں آپ سٹرونگ بنو اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ صبح کو اٹھیں تو آپ بودرڈ نہ اٹھیں صبح کو آپ جاگتے ہو آپ کا دل پتہ نہیں کیسے دھڑک رہا ہے کھینچ رہا ہے آپ کے سر پر وزن ہے آپ کو اٹھتے ہی پہلی سوچ وہ آتی ہے کہ کسی نے میرے ساتھ اتنا ظلم کر دیا میرا دل توڑ دیا اس نے ایسا کیوں کیا اس کے ساتھ ویسا ہوگا کہ نہیں یعنی کہ آپ بودر کر رہے ہیں اسٹل اسٹل آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں پین ہے اس انسان کا آپ صبح صبح اٹھتے ہو آپ کو نیگٹیف پھوڑس آتے ہیں برے خیال آتے ہیں اپنے بارے میں برے خیال آتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ کیا تو کیا کیا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں مل ملا کے آپ کو اندر سے کھاری ہوتی ہیں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ صبح کو اٹھو تو سکون سے اٹھو یہ نہیں کہ زندگی اللہ نے دی ایک دفعہ اور ہم جو ہے نا صبح کو بھی اٹھے تو تکلیف میں اٹھے صبح کو بھی اٹھے تو پین میں اٹھے میں نہیں چاہتا کیا پین میں اٹھو میں چاہتا ہوں سکون میں اٹھو مزے سے اٹھو دل آپ کا خوش ہونا چاہیے کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا جس کو بٹن فلائی ان سٹرومک بولا جاتا ہے کہ انسان کو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ بس ایسے جیسے جسم میں وہ جو نا کوئی کھل بلی سی ہو رہی بندے کو خوشی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں خوشی خوشی آپ اٹھا کرو ہر دن کو آپ انجوائے کیا کرو نہ کہ کسی ایک شخص کی خاطر آپ ہر دن کو برباد کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انسان آپ کے ساتھ ٹھیک بھی نہیں ہے اس نے دل توڑ دیا ہے اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے پھر بھی ہم جو ہے نا اپنے دل پر کابو نہیں رکھ رہے ہوتے تھوڑا سا ہمیں اپنے اوپر کنٹرول لانا ہے جب تک ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں لائیں گے نا معاملے آپ کے ٹھیک نہیں ہوگے اور صبر صبر تو بڑا ضروری ہوتا ہے اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے میں بار بار آپ کو بولتا ہوں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کہا ہے یہ ہماری بہت بڑی جو ہے نا ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے جس وجہ سے ہمارے ساتھ اور زیادہ پرابلنس جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اور یاد رکھنا جب ٹراما آپ کا آپ کا درد لاؤڈر ہو جائے آپ کے لف سے بھی یعنی کہ آپ اتنے پین میں چلے جاؤ کہ آپ کو لف بھولنا شروع ہو جائے کہ کسی سے لف تھا اب وہ ٹمسی کتنا بن گیا وہ تقلیق دے اتنا بن گیا تو میری بات یاد رکھنا اس درد سے زیادہ آپ اپنے آپ کو عزیز ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ درد تھا بہت درد تھا مجھے پتہ ہے بہت درد تھا اور وہ درد ہے وہ لف بھی ہے میں مانتا ہوں بٹ لف کو گین کرتے کرتے اپنے آپ کو کھو نہ دو کہیں مجھے یہ ہے اپنے آپ کو نہیں کھونا آپ نے اور یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹراما لاؤڈر بن گیا یعنی کہ وہ لف تھا لیکن لف سے بھی اوپر آپ کا درد آ گیا اتنا درد آپ کو یہ لف بھی چاہیے بہت درد بھی بہت ہے لیکن آپ بھی اس میں بیچ میں کہیں ہو میں بولوں گا اپنے آپ کو چوز کرو یہاں پہ کہیں آپ اپنے آپ کو کھو نہ دو آپ نہیں رہو گے یہ لف بھی نہیں رہے گا یہ ٹراما بھی نہیں رہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو عزیز رکھا کرو یہ لوگ ہمارے ساتھ ظلم ہی تب کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو عزیز نہیں رکھتے لوگوں کو عزیز رکھتے اپنے آپ سے بھی زیادہ اور ہر چیز پر کمپرومائز کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی اور ایسا انوارومنٹ ایسا انسائل جو آپ کے اندر سافٹنیس نہیں لاتا سروائیول لارہا ہے آپ سروائیول کر رہے ہو بس آپ سروائیول کر رہے ہو کسی کے بہیویئر کو سروائیول کر رہے ہو سروائیول کر رہے ہو تو میرے حساب سے وہ انوارومنٹ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے جو آپ کے اندر سافٹنیس آپ کے اندر سکون آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں لارہی آپ کو گلٹ میں ڈال رہی ہے آپ دن با دن ویک ہو رہے ہو تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور یاد رکھئے گا میری بات آپ نے ہمیشہ جو ہے نا ایسی چیزوں میں ٹائم سپنڈ کرنا ہے جو چیزیں آپ کے دل کے قریب جن سے سکون ملے ہیں اچھا بہت سے چیزیں ہمارے دل کے قریب ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دل لحظ کے قریب ہوتی ہیں بٹ وہ ہمیں سکون نہیں دے ہر اس چیز کے قریب جانا ہے جو آپ کو سکون دے نہ کہ آپ کو تکلیف کہیں سے ہمیں سکون سکون اور تکلیف دونوں ساتھ میں مل رہی ہوتی ہیں پھر بھی میں کہوں کہ با نہیں جانا صرف آپ نے با جانے جا سکون میں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو فر وچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سن آمین اللہ حافظ